ماتلی ناظرین ماتلی میں چوریوں اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا مین ہیدر آباد روڈ بوائز کالیج کے نزدیک ہارڈ ویر کی دکان پر ڈکیتی کی واردات تفصیل کے مطابق ماتلی ہیدر آباد مین روڈ بوائز کالیج کے نزدیک کمبو ہارڈ ویر شاپ پر بعد مغرب سات بچ کر پندرہ منٹ پر ون ٹو فائب پر سوار تین نامعلوم ڈاکو کمبو ہارڈ ویر شاپ میں داخل ہوئے اور اسلے کے زور پر دکان پر موجود افراد کو یرگمال بنا کر لوٹ کر بہ آسانی فرار ہو گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے فران کمبو نے بتایا کہ بعد مغرب سوا سات بجے ون ٹو فائب پر سوار تین نامعلوم ڈاکو دکان میں داخل ہوئے اور اسلے کے زور پر دکان پر موجود افراد کو یرگمال بنا کر پرس سمیت دو عدد موبائل فون اور دکان پر موجود کیش تقریباً دو لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ایک سوال کے جواب میں فران کمبو نے بتایا کہ واردات کے وقت ہم تین افراد فران کمبو، رزوان کمبو اور دیارام دکان پر موجود تھے واردات کے بعد ڈاکو حیدر آباد کی جانب فرار ہو گئے دوسری جانب ماطلی پولیس ایسے چو میر محمد گاڑائی پولیس ٹیم کے ساتھ موقع واردات پر پہنچ کر معلومات حاصل کی اور فوری طور پر پولیس چیک پوسٹوں پر ناکہ بندی کے احکامات دیئے ماطلی میں بڑھتی ہوئی چوریوں اور ڈاکیتی کی وارداتوں کے بعد ماطلی کے شہریوں میں شدید تشویرش کی لہر پائی جاتی ہے ریپورٹ جمیل بھرگڑی آدھار نیوز ماطلی ماطلی کا نام کیا ہے؟ بنام سمبو چاہیے کس ٹیم واردات ہوئی ہے؟ سات بچ کے پندرہ ملٹے سات بچ کے پندرہ ملٹے؟ کتنے افراد تھے؟ تین افراد کون سی گاڑی میں آئے تھے؟ برسو فائل تین دو آزا انیس مارکہ اچھا اچھا کیا کیا انہوں نے آدھار میں لے گئے؟ دو مبائل لے گئے اور دو پڑھتے ہیں وہ کچھ دکان کی کشبی میں ہوئے ہیں اچھا اچھا آپ یہاں پہ تین افراد تھے جو؟ تین افراد تھے تین تین تین